اسلام علیکم سواگت ہے دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا یونانی حکیم یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی کھیریت سے ہوں گے میرے بتائے گئے نسخوں پر عمل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی جاندار کریم لے کر پیش ہوا ہوں جو کہ صرف تین چیزوں سے تیار ہوگی اور تینوں ہی چیزیں بہت ہی آسانی سے آپ کو مل جائیں گی اور یہ ایک ایسی کریم ہوگی ایک ایسا یہ پیشٹ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی پلٹ کے رکھ دے گا یعنی کہ اگر آپ نے ہزاروں جگہ ٹریٹمنٹ لیا ہے اور آپ کا لنگ یعنی کہ آپ کا آزائے تناسل دھیلا پڑا رہتا ہے تو دوستو یہ آپ کی ساری کمی کو دور کر دے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی اون کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ یہ لیپ کن چیزوں سے تیار ہوگا تو اس میں جو ہے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں اکرکرا ہے جو کہ پنساری کی دکان پر آپ کو آسانی سے ایولیبل ہو جائے گا دوسری چیز اس کے اندر سونٹ ہے یعنی کہ جیسے آپ نے سکرین پر دیکھا ہے ادرک سوکھے ہوئے ادرک کو سونٹ کہتے ہیں وہ بھی پنساری کے یہاں ملے گا تیسری چیز ہے اس میں فلفل دراز یعنی کہ پیپلی یہ بھی آپ کو پنساری کے یہاں پر آسانی سے مل جائیں گی یہ تینوں چیزیں بہ آسانی ہر جگہ ملتی ہیں ہر پنساری کے یہاں مل جائیں گی یہ تینوں چیزیں لے کر آنی ہیں اب اس لیپ سے کیا فائدہ ہونے والا ہے ان چیزوں سے کیا فائدہ ہونے والا ہے اگر آزائے تناسول کے اندر ڈھیلا پن ہے بہت ڈھیلا پن ہے یعنی کہ حد سے زیادہ ڈھیلا پن ہے بلکل بھی کھلا نہیں ہوتا ہے یا کسی کا سائز بلکل ختم ہو چکا ہے چملی کالی پڑ چکی ہے بلکل پیشاپ کرنے کے لائق رہ گئی ہے چملی سے باہر ہی نہیں آتا ہے آزائے تناسول چملی کے اندر بھوسے رہتا ہے باہر ہی نہیں آتا ہے پیشاپ بھی کرو تو اندر ہی رہتا ہے ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے کہ بلڈ سرکولیٹ بلکل نہیں ہو رہا ہے ایک مردہ جان ایک قسم کی مردہ جیسے گوش ہوتا ہے لوتھلا ہوتا ہے گوش کا اور وہ مردہ ہے تو اس طریقے سے آپ کا آزائے تناسول ہو چکا ہے تو اس ملہم کو ضرور آپ اپلائی کریں یہ ملہم ایک ایسا ملہم ہے جو آپ کی ان ساری بیماریوں کو ختم کر دے گا آزائے تناسول کی جو چمڑی ہے اس کو بدل دے گا اس کو نئی طریقے سے ابھار دے گا اب دوستو مین چیز ہے اس کو لگانے کا طریقہ کیا دھیان رکھنا ہے کیا کیا چیزیں اس میں دھیان رکھنی ہے جب آپ کو اسے لگانا ہے استعمال کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو لے آئیں باریک صفوف بنا لیں پاورڈر بنا لیں پھر ایک جنگائی نے ملا لیں اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا شہد بن جائے جس سے یہ ایک لیپ کی طرح تیار ہو جائے جیسا آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہے دوستو یہ میں نے خرل میں اس کو رکھ لیا ہے اس کے اندر شہد ڈال لیا ہے بلکل تیار کر کے یہ رکھا ہوا ہے بلکل تیار ہے اب اس کو لگانا ہے اب لگانا کیسے ہے آپ کو اس کو آپ جو ہے پان کے پتے پر لگائیں جدر جڑ ہوتی ہے اور اپنے آزائے تناسول پر رکھ لیں آگے کا حصہ چھوڑ کر اور نیسے کا حصہ چھوڑ کر پان پر لگا کے پان کو اوپر اور دونوں سائیڈوں میں کور کر لیں اس کے بعد کپڑا باندیں ہلکا دھاگا باندیں ہلکے ہاتھ سے کچھا دھاگا باندیں اور صرف تین گھنٹے اس کو لگانا ہے حالانکہ اس کو لگانے کے بعد چیزیں مچیں گی چرمراہٹ مچیں گی لیکن آپ کو تین گھنٹے بعد اس کو اتھار دینا ہے دوستو ایسے ہی یہ ایک ہفتے میں صرف ایک بار استعمال کرنا ہے دوستو دھیان رہے ازائی تناسل پہ دانے ہو جاتے ہیں تو اس کو بند کر دینا ہے اس کے بعد چمیلی کا یا پھر گولے کا تیر لگانا ہے اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر دوبارے سے آپ اس کو اپلائک کر سکتے ہیں دوستو ضروری نہیں ایک ہفتے میں ایک بار لگانا ہے آپ تیسرے چوہتے دن بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن تین چال دن کا اس میں گیپ رکھنا ہے پان پہ لگانا ہے پان کو اتنا کور کر کے کٹنا ہے جو اوپر دھاگے سے بان دینا ہے اب آپ کا یہ ایک پٹی کی طرح ہو گیا یہ جو آپ کی گندی چمڑی ہے یہ اتر جائے گی انشاءاللہ اور بلڈ سرکولیشن جو ہے آپ کا ہو جائے گا اور حضو تناسل بہت اچھی طریقے سے اسٹینڈ ہونے لگے گا آپ کا